موسیقی دوستو چند غزلیں چند نظمات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور شروع کروں گا ایک بہت بڑے شاعر کے کلام سے اور میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں ان کا نام ہے صدار انجم تخلص انجم دو ان کی بہت ہی خوبصورت غزلے میں پیش کروں گا دونوں کو انداز بالکل نرالہ بالکل سیدہ سادہ تو پہلی جو میں ایک غزل پیش کروں گا ہوگا یوں انجم صاحب آپ کو سلام جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹا میں سمجھا ہوگا میرا دل چلتے چلتے یگ بیتے ہیں چار قدم تھی میری منزل جانے میں کس اور چلا ہوں میرے پیچھے میری منزل مت الزام کسی پر دینا تم ہو انجم اپنے قاتل یہ مقتہ جو ہے یہ آخری شیر جو ہے انجم کا یہ پچھلے چالیس سال سے میں اس لائن میں ہوں جب بھی میں نراش ہو جاتا ہوں نا امید ہو جاتا ہوں تو میں ہمیشہ اس شیر کو یاد کرتا ہوں کہ ٹوم والٹر کسی ڈاکٹر کے کہنے پر تم اس لائن میں نہیں آئے ہوں تم اپنی مرضی سے آئے ہوں تو اس لئے میں دوبارہ یہ مقتہ کو سنانے کی کوشش کروں گا کروں گا کہ مت الزام کسی پر دینا تم ہو انجم اپنے قاتل ان کی دوسری غزل ہے مختصر سی اس کے چند اشار مجھے یاد ہیں اور یہ پہلا جو مطلع ہے یہ بھی بہت سبق دینے والا ایک شیر ہے بہت گہرہ خیال ہے اس شیر کے اندر پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری انایت ہو جائے ہماری فلم لائن میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ لگتار مسلسل کوشش کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملتا جیسے آپ نے کہا کہ چلو مارو گولی اس چیز کو وہ آپ کو چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ میں دوبارہ بڑھتا ہوں پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری انایت ہو جائے اور دو اشارہ ہیں اس غزل کے بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈل لگتا ہے بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈل لگتا ہے معشوق ہے تو جن کے دل کا انہیں بغاوت نہ ہو جائے بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے معشوق ہے تو جن کے دل کا انہیں نہ بغاوت ہو جائے آخری جو شعر ہے بہت کٹھن اور بہت مشکل شعر ہے ملا بھی تیرے برہمن بھی تیرے یہ شیخ و پادری بھی تیرے ڈرتاؤں خدائی بھی نہ کہیں ایک بز میں سیاست ہو جائے ڈرتاؤں خدائی بھی نہ کہیں ایک بز میں سیاست ہو جائے دوسرے شعر کا کلام جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کا نام دراک بھٹی پچھلے سال دیوالی کے روز ان کا انتقال ہوا یہ الہباد کے رہنے والے تھے میرے والد صاحب مرہوم کے بہت اچھے دوست تھے تو ان کی ایک نظم ہے جو میں سنانا چاہوں گا اس کا انمان ہے میں تو وہیں تھا اس میں خدا یا بگوان یا گوڈ انسان سے مخاطب ہیں میں تو وہیں تھا بہت کمال کی نظم ہے یہ تھوڑی سی طویل ہے لمبی ہے تو آپ پلیز توجہ دیجئے سرمئی ساملی مخملی چٹانوں کا وقت میری عبدیت کا پرتو جس کو حسین مجسموں میں تراشا تم نے مطبر قیوانوں کی شفاف کھڑکیوں کے اجالے میں اشتیاروں کے رنگین لہجوں میں مصور کیا مجھ کو تم نے مائل پرواز مناروں کی صحبت میں محرابوں محرابوں کے رخ سے میری طرف اشارہ کیا تم نے ٹنٹناتی گھنٹیوں کی پرحص و مدھر حلچل میں مناروں سے اُبھرتی احساسی لیکی کشش میں ہم آہنگ آوازوں کے مشترکہ ساز و سوز میں مجھ کو ڈھونڈا تم نے بہت جتن کیے تم نے مجھ تکانے کے لیے زیارتوں میں گئے میلوں چلے بھوکے تشنا لب رہے ہوا سے خمسہ کو مقفل کیا عام خواہشوں کو اسیر زبط کیا خسن کی رہنائیوں سے بھی مو پھیڑ لیا تم نے بہت جتن کیے تم نے مجھ تکانے کے لیے مگر میں تو وہیں تھا جا تم ہوں ہر حرکت بازو میں تھا گرنے والی کو سنبھالا جس نے اور بھرائی اگر وہ دوسرے کے درد سے میں اسی دیدائے تر میں تھا بے ساختہ قربانیوں کی گداز مسررت میں تھا ربط انسانی کے رنگین خاموشیوں میں تھا بے لاغ و بے غرض محبت کے نغموں میں تھا جن کی آنکھوں میں رقم نہ تھا گناہ بھی ان بچوں کی ہسی میں تھا میں تو وہیں تھا جہاں تم ہو لاچار غربت زدہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کی آخ میں میں منتظر رہا تمہارے لیے تم نے دیکھا بھی مجھے مگر پہچانا نہیں فیض کی ایک غزل آپ سب بقوبی اس سے واقف ہیں اور اسی غزل کو لے کر ہم نے پچھلے سال ایک ٹیلیویشن پروگرم بنانی کی کوشش کی ڈیڈی اردو کیلئے جس کا عنوان ہے ایک فرصت گناہ تو اب اجازت دے تو یہ بہت خوبصورت اور نازک سی غزل ہے فیض صاحب کی دونوں جہان تیری محبت مہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے ویراں ہیں میں قدا خم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے اب یہ شیر سنیے گا سر ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصل پروردگار کے واہ صاحب دیکھیں ہم نے حوصل پروردگار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے کیا بات کہی تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے بھولے سے مسکرات دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ مت پوچھ ولولے دلے نہ کردکار کے مت پوچھ ولولے دلے نہ کردکار کے غالب کی ایک چھوٹی سی غزل اور کیونکہ میں مسوری کا رہنے والا ہوں مسوری میں میری پیدائش ہوئی اور آج بھی ہمارے گھر جہاں پر قائم ہے وہ بلکل ایک سنسان اور ویران جنگل میں ہے اس لیے مجھے یہ غزل بہت پسند ہے رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہمسایا نہ ہو اور پاسبان کوئی نہ ہو پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہوتی مردار اور مر جائیے اگر تو نوہ خان کوئی نہ ہو اور مر جائیے اگر تو نوہ خان کوئی نہ ہو موسیقی 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 موسیقی